بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں نوائز ان دا انوائرمنٹ یونٹ نمبر نائم کی آج ہم اس میں ایڈورب کلاس کے بارے میں پڑھیں گے اگر آپ نے کمنٹس دینے ہو تو آپ پاکستان ہوم سکول کا فیس بوک پیج استعمال کر سکتے ہیں تو پیارے بچوں ہمارے سے یہ دنیا کی پہلی منزل پہ سوال ہوگا جب یہ ختم ہوں گی زندگی کہ تمہارا رب کون ہے تو کیا آپ اپنے رب کو جانتے ہیں میرا اور آپ کا رب وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے اور وہ ہمیشہ سز ہے زندہ رہنے والا زندہ رکھنے والا قائم رہنے والا قائم رکھنے والا اور اس نے اپنے بارے میں خود ہی اپنی بھیجوئی کتاب میں بتایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بھیجوئی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم سیدھے رستے پہ چل سکیں وہ رستہ جو کامیابی کی طرف جاتا ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی سنتوں میں عمل کرنا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹنس کس کو کہتے ہیں کنٹینز آ سابجیکٹ اینڈ آ پریڈیکیٹ اس میں ایک سابجیکٹ ہوئیتا ہے ایک پریڈیکیٹ اور واب ہوتا ہے express is a complete thought یہ ایک پوری سوچ کو بتاتا ہے for example the boys went to the park لڑکے جو ہیں وہ پاک گئے simple sentence کو independent clause بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے complex sentence complex sentence میں ایک dependent clause ہوتا ہے اور ایک independent clause ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان کومہ ہوتا ہے جیسے when the cake is brown take it out from the oven تو اس میں independent clause جو ہے جب وہ brown ہو جائے when the cake is brown independent ہے take it out from the oven اور یہ دونوں کومہ سے جوائن کرتے ہیں پھر ہے compound sentences compound sentences میں دو independent clauses کو conjunction کے ذریعے میں لائے جاتا ہے یہ ہم پہلے conjunctions پڑ چکے ہیں لیکن ان کو fan voice کہتے ہیں for and nor but or yet so جو compound sentence ہے اس میں دو independent clauses کو conjunction سے ملایا جاتا ہے جیسے i drink green coffee but i drink green tea but they drink coffee دو independent clauses اور ان کو but کے ساتھ جوڑا گیا ہے اب adverb clause کیا ہوتی ہے adverb clause is a dependent clause that that modifies the verb adjective or adverb in the independent clause of a complex sentence ٹھیک ہے complex sentence کا حصہ ہوتا ہے جو کہ dependent clause کو modify کرتا ہے it tells how when where why and under what conditions adverb classes begin with common sub ordinating conjunctions ٹھیک ہے اب ہم اس کی practice کرتے ہیں پہلا ہمارا sentence ہے you may sit wherever you like تم بیٹھ سکتے ہو wherever you like جہاں پہ تمہارا دل کرے اب آپ دیکھیں کہ you may sit جو ہے وہ ایک independent clause ہے اور wherever you like جو ہے اس کے dependent clause ہے تو wherever you like جو ہے adverb clause ہے تو independent clause you miss it اور dependent clause you like wherever wherever جو ہے وہ conjunction ہے جو کہ independent clause کو سے join کرتا ہے ہم wherever کو encircle کریں گے یہ ہمارا sub ordinating conjunction ہے اس کے بعد ہم next example لیتے لیتے نیکس جو ہمارے پاس sentence ہے وہ ہے we shall wait here until you come ہم we shall wait here ہم یہ انتظار کریں until حتیٰ کہ تم آ جاؤ اب آپ دیکھیں کہ we shall wait here یہ ایک independent clause ہے اور until you come جو ہے وہ dependent clause ہے until جو ہے وہ شروع ہوتا ہے ہم نے ابھی definition میں دیکھا تھا کہ adverb clause جو ہے وہ sub ordinate conjunction سے شروع ہوتا ہے until is a conjunction تو independent clause we shall wait here اور dependent clause جو ہے وہ you come ہے اور until جو ہے وہ جو ہے ایک conjunction ہے تو ہم اس میں until کو encircle کریں گے تو یہ ہمارے question کا second part تھا اب ہم اپنے next example کی طرف چلتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آرہی ہے کہ dependent clause کیا ہوتا independent کیا ہوتا ہے اب ہمارے پاس next example ہے i did not buy it میں اس کو نہیں خرید دوں گا کیونکہ because it was very جو بھی چیز ہے جیسے for example یہ ring ہے تو because it was very expensive یہ dependent clause ہے اور because وہ sub ordinating conjunction ہے تو ہم اس کو adverb clause کہیں گے اور i did not buy it میں اس کو نہیں خرید دوں گا یہ independent clause ہے اور کیوں نہیں خرید رہا کیونکہ یہ بہت زیادہ مہنگی ہے expensive ہے قیمتی ہے تو اس کو dependent clause کہتے ہیں it was very expensive اور ان دونوں کو join کرنے کے لیے جو conjunction ہے وہ ہے because it was very expensive جو ہے پوری ایک ہمارے پاس adverb clause ہے اور یہ ایک dependent clause ہے next example دیکھتے do it before you forget do it تم کر لو جو بھی تم نے کر نا ہے before you forget اس سے پہلے کہ تم اس کو بھول جاؤ تو آپ دیکھیں کہ do it is an independent clause اور before you forget before جو ہے وہ conjunction سے شروع رہا ہے before you forget جو adverb clause ہے اور یہ ایک dependent clause ہے تو اس sentence میں ہم نے دیکھا کہ do it جو ہے وہ independent clause ہے اور you forget جو ہے وہ ایک dependent clause ہے اور ان دونوں کو جو word جو ہے وہ join کر رہا ہے وہ ہے before تو before جو ہے وہ conjunction ہے sub ordinating conjunction do it before you forget آپ دیکھیں کہ adverb class کا بھی استعمال ہم نے سبق میں سیکھا اور ہم نے conjunctions جو ہیں ان کو بھی identify کیا امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں